تو ہیلو دوستو کیا حال چال ہیں بیت کرتا ہوں آپ سب بڑیہ ہوں گے دوستو حاضر ہو جکا ہوں یہ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ ہے تو غیرز ہم جب سے ہی یہ پتا چلا ہے کہ ڈنکی اور سلار کا کلیش ہونے والے ہیں تو دونوں فرینز یعنی کہ سلار کے فینز اور ڈنکی کے فینز آپس میں لڑتے رہتے ہیں کہ ڈنکی اوپر ہے اور سلار ویڈے کہتے ہیں کہ سلار اوپر ہے تو اب میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو کمپیریزن کر کے بتانے والا ہوں کہ کونسی مووی کا کریز زیادہ بنا ہوئے ہیں تو تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سچ میں کس مووی کا کریز جو ہے وہ نیکس لیول پر ہے یعنی کہ کس مووی کا کریز زیادہ ہے اور کس کا تھوڑا سا کام ہے ویسے تو دونوں ہی موویز ایک سے بڑھ کر ایک ہیں لیکن کوئی مووی ایسی ہے جو مجھے کام لگ رہی ہے اور دوسری مووی مجھے بھی زیادہ لگ رہی ہے وہ کونسی مووی ہے وہ میں آپ لوگوں کو لاسٹ میں بتاؤں گا اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو اور چینل پر نئے آئے ہو تو سبسکرائب کر دو تو کہہ اس ویڈیو شروع کر لیتے ہیں بینہ کسی دیری کی ویس میں پہلے آپ لوگوں کو بک مائی شو انٹرسٹ بتانے والا ہوں یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے پتا جلتا ہے کہ لوگوں کا کس مووی میں زیادہ انٹرسٹ ہے تو پہلے ڈنکی کی بات کر لیتے ہیں تو ڈنکی کے جو بک مائی شو انٹرسٹ ہے وہ ہے ایک لاکھ چالیس ہزار وہیں اگر میں سلار کی بات کروں تو سلار کے بک مائی شو انٹرسٹ ہے چار لاکھ پینتیس ہزار یہاں دیکھا جائے تو سلار تھوڑا سا اوپر لگ رہا ہے تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ اوپر لگ رہا ہے یہاں بار دیکھا جائے تو سلار کے انٹرسٹ زیادہ ہے وہیں اگر میں آئی ایم ڈی بی موسٹ انٹیسپیٹڈ لسٹ میں دیکھوں تو ڈنکی کا نمبر وان چار رہا ہے جیہاں گئیس ڈنکی اور لیس ہونے میں اتنا زیادہ ٹائم ہے پھر بھی نمبر وان پر ٹرینڈ کر رہی ہے وہیں سلار کی بات کیجئے تو سلار نمبر چار پر ٹرینڈ کر رہی ہے آئی ایم ڈی بی موسٹ انٹیسپیٹڈ لسٹ میں یہاں دیکھا جائے تو ڈنکی بہت اوپر ہے تو اب بات کر لیتے ہیں دونوں کے ڈائریکٹرز کا سکسیس ریڈ کتنا ہے تو ڈنکی کا ڈائریکٹر ہے راجگمار ہیرانی جنہوں نے ابھی تک ایک مووی بھی فلوپ نہیں دی اور وہیں ان کی جو لاسٹ مووی آئی تھی وہ تھی سنجو جس کا بجٹ تھا سو کروڑ روپی اور کلیکشن کیا تھا پانچ سو اٹھاسی کروڑ روپی اور ایک بلوگ بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی وہیں سلار کی بات کی جائے تو اس کے ڈائریکٹر ہے پرشانت نیل ان کا بھی سکسیس ریڈ جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہے انہوں نے بھی ابھی تک ایک بھی مووی فلوپ نہیں دی تو وہیں ان کی جو لاسٹ مووی کے اگر میں بات کرو تو وہ تھی کیجی ایف چپٹر ٹو جو کے ساکف ساب کے دلوں میں بسی ہوئی ہے اس مووی کا جو بجٹ تھا وہ تھا سو کروڑ روپی اور اس مووی نے وارڈ ویڈ گروس کلیکشن کیا تھا بارہ سو پچاس کروڑ روپے کا یہاں میں کسی ڈائریکٹر کو اوپر نہیں بتاؤں گا دونوں ڈائریکٹر میری نظر میں برابر ہیں اب بات کر لیتے ہیں فائنلی لاسٹ جو میرے پاس چیز ہے وہ ہے ٹیزر جی ہاں گائز دونوں گے ٹیزر آ چکے ہیں ڈنکی کا ٹیزر بھی آ چکا ہے اور سلار کا ٹیزر بھی آ چکا ہے تو بات کریں یہ کتنے ویوز پہلے 24 کے انٹے میں کس ٹیزر نے لیے اور لائکس کتنے لیے کون سا ٹیزر اوپر ہے تو پہلے بات کرتے ہیں ڈنکی کی تو وہ اس ڈنکی کا ڈروپ وان ارلیز کیا گیا ہے اور اس کے جو پہلے 24 کے انٹے میں ویوز آئے ہیں وہ ہے 36 ملین اور وہیں لائکس کی بات کرو تو لائکس ہے جو کہ سچ میں دیکھا جائے بہت ہی اچھا نمبر ہے وہیں سلار کی بات کی جائے تو سلار کا ٹیزر بھی آ چکا ہے اور سلار کے ٹیزر پر پہلے 24 گھنٹے میں جو ویوز آئے تھے وہ تھے 83 ملین اور لائکس آئے تھے 1.6 ملین یہاں دیکھا جائے تو سلار کا ٹیزر بہت ہی زیادہ اوپر دیکھ رہا ہے تو یہ تھا کمپیریزن اب میں آپ لوگوں کو اپنا بتاتا ہوں کہ مجھے کون سی موی زیادہ اوپر لاغ رہی ہے تو میں آپ لوگوں کو سچ بتاؤں تو مجھے سلار تھوڑی سی اوپر لاغ رہی ہے اگر سلار کے سامنے جوان ہوتی تو میں کہتا کہ معاملہ 50-50 ہے لیکن ابھی ہے سلار کے سامنے ڈنکی اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سلار کا سیدھا سیدھا کنیکشن ہے کے جی ایف یا یونیورس کے ساتھ اور اس میں آپ لوگوں کو روکی بائی کا بھی تھوڑا سا ریفرنس دیکھنے کو ملنے والا ہے لوگوں کو پتا ہوگا کہ روکی بائی کی جو فین فولیونگ ہے وہ کتنی ہی زیادہ ہے اور ان کا سٹارڈم اس تین کتنا بڑا ہو چکا ہے تو ان کا اگر ریفرنس ہی تھوڑا سا آ جائے گا مووی میں تو آپ لوگ سوچ سکتے ہو مووی اور زیادہ بڑی بن جائے گی تو اس لئے میں اس کو تھوڑا سا ڈوانٹی دوں گا اور میں 70-30% کہوں گا جی ہے گائز سلار کو میں 70% کہوں گا اوپر ہے اور یہ 30% سو میرے سے 70% سلار اور 30% میں ڈنکی کو بہوں گا باقی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے وہ آپ لوگوں مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہو کون سی مووی آپ لوگوں کو زیادہ اوپر لگ رہی ہے اور کس کا کریز عام میں زیادہ ہے آپ کی اس کا ویڈ سب سے زیادہ کار رہے ہو وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کار لینا ہے میں ایسی ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں حال نوٹفکیشن بیل بھی آنکار دینا تاکہ جب بھی میں اگر یہ ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو گائز پھر ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ